وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ رب العالمین حلال و حرام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ میری ایک دکان ہے کمپنی کی طرف سے کلینڈر بھیجے گئے ہیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے مگر اس میں کافروں کے بھگوان کی تصویر ہے تو کیا ایک کلینڈر کافروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا اس کو پھینک دینا بہتر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بلکل ہی واضح کر دیا ہے تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان نیکی کے کام میں مومن کو ساتھ دینا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ہاتھ بٹانا چاہیے برائی گناہ پاپ سرکشی اور فسادی کام پر بلکل ہی تعاون نہیں کرنا چاہیے اب یہ کیلینڈر جس میں شرک کا امبار لگا ہوا ہے بناوٹی اور مصنوری خداوں کی منگھڑت تصویریں ہیں کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ ایسے کیلینڈر کو اپنے گھر میں رکھے شرکی یا کوئی بھی کیلینڈر ہو چاہے خاجہ کے نام پر شرک ہو یا پاروتی اور گنیش کے نام پر شرک ہو شرک تو شرک ہے اور یہ اکبر کا بائر ہے شرک کیا ہے اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ تو شرک پر کوئی مومن ساتھ دے سکتا ہے یا کوئی مومن شرکی یا کیلینڈر کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے بلکل نہیں اس لئے اس کو جلا دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے جلا کر راک کر دینا چاہیے بھسم کر دینا چاہیے اور اس کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی مومن سوچ بھی سکتا ہے کبھی نہیں اس لئے کہ مومن تو رب پر ایمان اور یقین رکھتا ہے شرک سے بغاوت کرتا ہے نفرت کرتا ہے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے وَأَنَا بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے اس لئے میرے بھائی اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر اجتقامت عطا فرمائے شرک سے بیزاری اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کس کا؟ یہ ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہم شرکیہ کاموں سے شرکیہ پیپر سے شرکیہ لیٹریچر سے شرکیہ چینل سے اور شرکیہ جتنے بھی کیلینڈر وغیرہ ہیں تمام سے نفرت کریں بیزاری کا اظہار کریں بلکہ ایسی چیز کو بلکل ہی جلا کر راک کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے اس لئے کہ مومن شرک کو مٹانے کے لیے برپا کیا گیا ہے یہ عظیم ترین فریضہ ہے اللہ مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے سلسلے میں بلکل ہی سمجھوتا نہیں کوئی کمپرومائز نہیں شرک سے نفرت ہی ہے